لوگوں بھی آئے ہیں چاندنی چوک میٹرو سٹیشن گیٹ نمبر وان پر یہاں سے جائیں گے باہر یہاں سب یہ ایریا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے چاندنی چوک ہے پراتھے والی گلی مالی وڑا جوگی وڑا گرود دورہ یہ سارے ہیں چلیے چلتے ہیں دوستوں آپ سبی کو میرے چانل ستیہ فرور میں سواگت کرتا ہوں چلیے آپ سب کو آج چاندنی چوک گھما لے آتا ہوں کیا کچھ ہے چاندنی چوک کے باجار میں دیکھتے ہیں اور کافی فیمس ہے یہ باجار بہت پرانا ہے یہ باجار تین سو پچاس سال سے بھی پرانا ہے یہ باجار سولہ سو پچاس میں اس باجار کو بنایا گیا تھا سہجان کی بیٹی سہجادی جہنرہ نے اس باجار کو بنایا تھا یہ باجار لالکلہ کے لاہوری گیٹ سے لے کر پھتے پر مسجد چک فیلا ہوا ہے تو بہت ایک بڑا ایریا میں یہ باجار فیلا ہوا ہے چاندنی چوک ایک سکوئر شیپ میں بنایا گیا تھا اور اس کے بیچ میں ایک پول ہوا کرتا تھا سام کو مون لائٹ گرنے سے ریفلیکشنز ہوتے تھے اس کرن سہجان نے اس باجار کو چاندنی چوک کے نام پر رکھا تھا چلیے چاندنی چوک گھومتے ہیں کیا کچھ ہے آپ سب کو دکھاتا ہوں یہ میٹرو سے باہر نکلتا ہی نجارہ یہاں پر بہت ویڈ لگا ہوا ہے یہاں آپ ٹکٹ کرنے کے لئے کاؤنٹر رہتا ہے اس کے بیچ میں دیکھئے پیڑ کو نہیں کٹا گیا ہے پیڑ کو رکھا گیا ہے بہت اچھا کونسپٹ ہے یہاں دیکھئے یہ ہے کاؤنٹر ٹکٹ کا یہاں آپ بھی لگایا گیا ہے راجیب چوک میٹرو سٹیشن سے کافی نزدیک میں ہے چاندنی چوک میٹرو سٹیشن اور یہ یلو لائن پر گرتا ہے راجیب چوک سے بس دو سٹوپ کے آگے ہے چاندنی چوک بہت نزدیک میں ہے یہ نیو دلی ریلو سٹیشن کے پاس میں ہی ہے چوری بجار بھی اس کے پاس ہے چاندنی چوک میٹرو سٹیشن سے بھی باہر جا رہے ہیں یہاں پر اچھا گواوا ہے آگے چھوٹا چھوٹا سوپنگ کرنے کے لئے آپ کو دکانیں بھی مل جائیں گے یہاں پر مندر بھی ایک بنایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت یہاں پر مندر یہاں بھگوان گنیس جی ہیں یہاں دوسرے بھگوان ہیں یہاں پر مہابیر بھی ہیں جائے حنمان یہاں پر یہ ہے کپڑا مارکٹ بہت بڑا والا مارکٹ بہت بڑا والا مارکٹ ممبو پانی ہاں پر ہے بہت ہارے کپڑے بہت ہارے ہیں اچھا اچھا یہ فرنٹ ہے سیم کلر کی سلوار ہے اسی کے ساتھ اچھا اچھا ہے کیسے دیا گئی ہے گلر کیا یہ ایک ساتھ اچھا ہے ٹیلر جب کٹے گا تو آپ کو سوٹ الگ کٹے گا اس میں سے اور سلوار الگ نکال دے گا ڈھائی میٹر دو 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 ہی شیڑے دو پٹھتا ہے یہ پانچ میٹر کا ہے یہاں پانچ میٹر ایک ساتھ یہاں بیلویٹ کا کپڑا مل رہا ہے سیلانے کے لیے اس کا پرائیس بہت کم ہے آپ گیس کر سکتے ہیں کتنا کم ہوگا یہ یہاں پر ڈسکاونٹ نہیں دیتے ہیں فکس پرائیس پر بیستے ہیں جو پرائیس بھی بولتے ہیں بہت ہی ریجنیبل پرائیس ہے سیلیے کچھ کھاتے ہیں یہاں پر گرمہ گرم بن رہا ہے کچوڑی بہت کم ہے اس کا سنگن رو بھی ہے وہ کچولی وہ ایسی ملوڑی دیتا کالیس کا دو پچولی دیتا ہاں دو پچولی دیتا دینی بیٹا دیتا دیتا پیلے بات دینی بیٹا دینی بیٹا ہاں چوڑی اینا چوڑی اینا اب اب بھی ہیں ہم لوگ چاندنے چوک کے مارکیٹ یہ ہے مارکیٹ کا ٹائم ریڈ ابھی بڑھ رہا ہے ابھی یہاں پر بہت سارے رکسے ہیں بہوان کا بھی یہاں پر ایک چھوٹا مندر بہت اچھا یہاں پر ابھی آپ کو رکسے دیکھنے کو مل جائیں گے بہت تعداد میں یہاں پر رکسے ہیں بہوان جی کا یہ مندر یہاں پر حنوان جی ہے ابھی رکسے والے پورے جوش میں جا رہے ہیں اس لیے رکسہ کا سواری آپ کر سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایسے آپ کو سادی کے جوڑے مل جائیں گے لہنے کا یہاں پر ایک ساپ بھی ہے یہ مارکیٹ بھی کافی بڑا ہے اپنے آپ میں فانی پوری لیں گا بہت بیوٹیفل ہے اور آپ آئیے آپ کامن پھنسن کا لہنگا کپڑے کھری دیئے اور آپ بہت ہی انجوئے کرو گے یہاں پر جویلیری بغیرے ہیں بہت سارے ویرائٹی کے ہیں یہاں دینیگ کا ٹائم میں بہت ابھی پبلک کا ویڈ بڑھ رہا ہے بیگ وغیرہ بھی ہیں یہاں پر سارے ویڈ بڑھ رہا ہے کتنے کی ہے بھائی آئیتا 200 200 ہم نے اسے کھری دیئے گا لیں گا اور اس کو ایکسسریز بہت سارے ویڈ با دنیا وہاں پڑ بہت سارے ملے گا سوپنگ کے ساتھ سٹریٹ فوڈ کا مجھا بھی لے سکتے ہیں اور ٹھنڈی موسم میں تو لوگ بہت گھومنے آتے ہیں اور سردی کا مجھے لیتے ہیں پھر گرما گرام یہاں جو سٹریٹ فوڈ کا بھی لپت اٹھاتے ہیں ملے گا پھر گے جو جو موسیقی موسیقی کھانی کا یہاں آپ کو بہت سارے آپشن مل جائیں گے یہاں دیکھئے مل رہا ہے چھلے بطورے اور چارج یہاں پر کچوری کلاب جامون عجر کا حالوہ بہت کچھ یہاں پر رکھا گیا ہے یہ بھنڈار ہے دوسہ بھی یہاں پر آویلیبل ہے بڑا پاؤ بھی بنتا ہوا دیکھنے کا ملے گا چھلے چوک میں تو کھانے کا بہت کچھ آپ کو مل جائے گا آپشن یہاں پر آئیٹ سائیڈ میں یہ سارے سادی کے کپڑے اور جویلری یہاں پر کچھا کچھ گیڑ ہے چھلے بہت رہی ہے یہاں پر آپ سب کو دیکھیں تو لگتا ہوگا یہ کیا ہے یہ ہے دولت کا چارٹ ملتی ہے سردیوں میں اور چاندین چوک کی گلیوں میں اس کی تو رونک کچھ الگ ہے اور لوگ اس کو بہت ہی خوشی سے کھاتے ہیں تو میں نے بھی یہاں ایک پلے ٹرائی کیا بہت ہی اچھا تھا دیکھئے یہ کیسا دیکھتا ہے یہ بنتا ہے دودھ کے ملائی سے بہت ہی اچھا تھا میں نے تو فرس ٹائم ٹرائی کیا یہ بلوگ کافی لمبا ہو رہا تھا تو اس لیے اس کا پارٹ ٹو بھی بنایا ہوا ہے جو میں نیکسٹ بلوگ میں آپ سب کے ساتھ سیار کروں گا ابھی تک میرے بلوگ میں بنے رہنے کے لیے آپ سب کو بہت بہت دہنیواد اور آسا کرتا ہوں یہ بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیے موسیقی